بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل انوار الحقاقر صاحب بن گئے پاکستان کے نگران وزیراعظم اب انوار الحقاقر صاحب کا نام آنے کے بعد بہت سے لوگ چاہے دھران ہو رہے ہیں کہ یہ نام کہاں سے آ گیا اور راجہ ریاض صاحب کے پاس یہ نام کیسے تھا دیکھیں راجہ ریاض صاحب بڑی اچھی شخصیت تھا لیکن راجہ ریاض صاحب کے پاس جو بحسیت اپوزیشن لیٹر نام تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیئے گئے نام تھے اور انہی کے انڈورسمنٹ کی دیئے ہوئے نام تھے اب یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جو نگران حکومت ہوگی وہ خاص نگرانی کے اندر کام کرے گی اور پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے محسن نکوی صاحب بڑے جہاندیدہ شخصیت ہیں بڑا کام کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اور صوبے کے اندر بڑی اچھی ان کی کاوش ہے ڈیولپمنٹ کے بہت سے کام ہو رہے ہیں لیکن محسن نکوی صاحب کے طرف پاس اگر دیکھا جائے تو ان کی جو تعلقات ہیں وہ میان عواز شریف صاحب یا ان کی فیملی سے شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے قریبی ہیں چودری صاحبان کے خاندان سے ان کا تعلق ویسے ہے اپنی اہلیہ کی وجہ سے جو تعلق اگر دیکھا جائے ان کا ہے آصف زرداری صاحب سے وہ بڑا دیرینہ ہے اسی طرح ان کا پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے اور بڑے ہی قریب ان کے سمجھ جاتے ہیں اسی طرح انوار اللہ کاکر صاحب کا تعلق بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے اب کا نہیں ہے یہ دہائیوں پر محیط ہے جنرل مشرب صاحب کے وقت میں انہوں نے اپنی باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا تھا اس وقت حالی بن پاکستان مسلم لی کاپ کے ٹکٹ پر بھی انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی ہے اب ان کا تعلق بڑا عصے سے رہا ہے پھر یہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے ابھی بھی سینیٹر ہیں باپ پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں باپ پارٹی کو کس طرح سے بنایا گیا یہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عام کردار تھا اب جو انوار اللہ کاکر صاحب کی زیر نگرانی یہ جو سارے معاملات چلیں گے دیکھیں میں کچھ دوستوں کو درہ کلیریٹی سوالے سے دے دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نگران حکومت نے الیکشن کروانے ہے اس بات کو سمجھئے نگران حکومت نے چاہے وہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو اس کا کام ہوتا ہے ڈی ٹو ڈی افیرز چلانا الیکشن کروانا اس کے اندر جو کوئی کام اگر ان کے ذمہ ہے فسلیٹیشن پروائیڈ کرنی ہے حکومتی مشینری کو پروائیڈ کرنا ہے ڈی ٹو ڈی افیرز چلانے ہے ایک نارمل سوپرویجن رکھنی ہے یہ کام ہے کیئر ٹیکر حکومت کا انتخابات کروانے میں کیئر ٹیکر حکومت انتخابات نہیں کرواتی انتخابات الیکشن کمیشن اف پاکستان کروائے گا الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے پولنگ ڈیٹ ڈیسائنڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ہلکا بندیاں اب نئے سینسس کے بعد اگر کرنی ہے یقینی طور پر کرنی ہے اور جو دسمبر دوہزار بائیس میں راجہ سکندر سلطان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ پانچھے مینے لگیں گے اس میں ابھی انہوں نے بتانا ہے کہ ان کے پاس ان کو مزید کتنا وقت درکار ہے نوے دن کا ٹائم ہے الیکشن جس دن سے اسیمبلی تحلیل کی گئی ہے اس دن سے اب نوے دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یہ نہ محسن نکوی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ یہ کیئر ٹیکر فرائم نسٹر انوارالحق کاکر صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن دلچسپ بات کیا ہے وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہے اور وہ ملک کے نگران وزیراعظم بن گئے اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا دیکھئے جو ملاقات عاصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ہوئی تھیں اس کے اندر ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی اب اگر آپ یاد کیجئے میرے کچھ ویلاغز کوئی اگریمنٹ ڈیٹھ دو ہفتے پہلے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے بار بار کہا تھا کہ وہ نگران حکومت نہیں نگران حکومت سے بعد کی جو بندر بانٹ ہے جب الیکشن ہوگا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے گتک ہو رہی ہے نگران حکومت کس کی مرضی سے بنی تھی اور کس کی مرضی سے بنی یہ بات اہمیت کی حامل ہے نگران حکومت اس کے اندر یقینی طور پر میانواز شریف صاحب عاصف زرداری صاحب ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا لیکن کبھی بھی انوار کاکر صاحب میانواز شریف صاحب کے یا عاصف زرداری صاحب کے نومنی یا نامزد کردہ نہیں ہو سکتے انوار اللہ کاکر صاحب میں دوبارہ کہوں گا بڑے ویل ریڈ آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہے ڈانائمک پسنیلٹی ہے اچھا بول لیتے ہیں کمیونیکیٹ بڑا اچھا کرتے ہیں میرے ان سے ملاقات رہی ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی بڑی خوشگوار رہی پڑے لکھے آدمی ہیں بات کو سمجھتے ہیں معاملہ فہم ہے یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت ان کا بڑا کلوز تعلق ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسے ایک بات تو کلیر ہوگی کہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی آفتہ ہیں نومنی ہیں اور انہوں نے آگے ملک کو اسی طرح ابھی چلانا ہے الیکشن کب ہوں گے سب سے بڑا ہمارے دوستوں کب سوال یہ آ جائے گا کہ یہ انوار اللہ کاکر صاحب کا الیکشن تروا دیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے فینانس منسٹری کس طرح چلے گی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ چل رہا ہے دیگر دوست ممالک ہیں ان سے آپ نے فنڈنگ کو اچھ لی ہے معاملات کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے معیشت کو کس طرح اس کی سمت درست کرنی ہے اس کو ڈیریل ہونے سے بچانا ہے کچھ چیزوں میں فینانس منسٹری کا تعلق ہوگا یا ان کا کردار ذرا بڑھ جائے گا بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو لیکن انتخابات کیسے ہوں گے اب یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے یا کیر ٹیکر وزیرا جو ہے انہوں نے انتخابات کروانے ہیں اور وہ انتخابات جو ہے نوے روز میں ہوں گے انہوں نے نہیں کرانے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسیمبلی اگر وقت سے پہلے تعلیل ہوگی تو نوے دن کے اندر انتخابات ہوں گے الیکشن کا لکھا ہوا ہے لیکن کیر ٹیکر حکومت کتنا عرصہ رہے گی یہ نہیں لکھا ہوا اگر کسی بھی وجہ سے ہلکہ بندیوں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتا ہے تو نگران حکومت جیسے پنجاب اور خبر پستونخواہ میں چل رہی ہے وفاق میں بھی چلتی رہے گی وہ چار مہینے بھی چل سکتی ہے تین مہینے تک بھی چل سکتی ہے چھ مہینے بھی چل سکتی ہے ایک سال بھی چل سکتی ہے کیلئے انتخابات نہیں ہوئے لہٰذا ملک تو چلانا ہے تو کیر ٹیکر حکومت چلا رہی ہے نگران حکومتیں چلا رہی ہیں وفاق کے اندر بھی صوبوں کے اندر بھی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوگے لیکن آج کی صورتحال اگر میں دیکھو تو مجھے اس بات پر تو پتا ہمیں سب کو پتا چل چکا ہے کہ نگران حکومت کے اندر کتنا امپورٹنٹ رول ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا معاملات کو آگے بڑھانے کا نو مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کا کیا پاکستان میں الیکشن آنے جو مقیمہ مدت ہے اس میں ہوں گے نہیں یہ بات آج سرٹنٹی سے کوئی نہیں کر سکتا سوائے چند شخصیات جن کو شاید یہ بات آلریڈی پتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا ہے یا نہیں ہونا اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو کلمنٹ کرانا ضروری ہے اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوگا اس کی پوسیبلیٹی کتنی ہے یہ خبر کیا ہے دیکھئے الیکشن کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں نوے روز نوے روز کچھ معاملات ایسے ہیں اگر وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر تو الیکشن ہو جائے گا لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ الیکشن ڈلے ہوگا الیکشن کتنا ڈلے ہوگا وہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے وہ دو مہینہ بھی ہو سکتے ہیں وہ تین مہینے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو نومبر کی ڈیٹ بنتی ہے کم از کم اس پہ الیکشن آج کی تاریخ کی میں بات کروں آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اس تاریخ پر تو نہیں ہوا اب میں اپنے دوستوں کو یہ بتا دوں کہ کیئر ٹیکر جو کیابنٹ آئے گی انوار اللہ کاکر صاحب کی اس کے اندر کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں ایک سٹنگ سینیٹر تو آپ کی نگران وزریعظم بن گئے اور ان کا تعلق باپ پارٹی سے بھی رہا ہے ان کے ترجمان بھی پنجاب جو بلوشتان حکومت ہیں ان کے وہ رہے ہیں کیا اس دفعہ ایک اور کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر کیابنٹ ہوں گی اس کے اندر وہ شخصیات شامل ہوں گی جو کہ پارٹی کی ٹیکٹ کے اوپر یا پارٹی کی سیٹ کے اوپر سینیٹر ہے کہا جا رہا ہے کہ اس حاگدار صاحب کو لائے جا رہا ہے وہ کانٹینیو کریں گے اس وزیر خزانہ محترمہ شریر عیمان صاحبہ کو لائے جا رہا ہے وہ بھی کیئر نگران حکومت کا حصہ ہوں گی لیکن یہ دونوں شخصیات پیپلز پارٹی اور مسلمل گنون ان کی سیٹوں کے اوپر سینیٹ کے ٹیکٹ کے اوپر آئی ہیں اور انہوں نے جو سینیٹ کے انتخاب لڑا ہے جیتا ہے وہ اپنی جماعتوں کے بیرے سے جیتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے دیکھئے آئینی پوزیشن کیا ہے آئینی پوزیشن یہ ہے کہ آئین کے اندر جو کیئر ٹیکر حکومت ہے یا کیئر ٹیکر نگران حکومت ہے نگران کیابنٹ ہے اس کے اندر صرف ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ نگران کیابنٹ کے اندر ہوں گے جو نگران کابینہ کے اندر ہوں گے وفاق یا صوبہ وہ یا ان کے جو امیڈیٹ رشتدار ہیں قریبی رشتدار کون اگر کوئی سینیٹر مرد ہیں تو ان کی اہلیہ اور ان کے بچے الیکشن نہیں لڑ سکتے جو الیکشن ہونے والے ہوں گے اگر کوئی خاتون سینیٹر ہیں تو ان کے شوہر یا ان کے بچے الیکشن نہیں لڑ پائیں گے وہ اہل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کوئی آئینی یا قانونی پابندی نہیں ہے ہاں اخلاقی طور پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو شخصیات کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں بائزت شخصیت ہیں عساق ڈار صاحب بائزت شخصیت ہیں محترمہ شریف ایمان صاحبہ لیکن وہ اپنی جماعتوں کے ریپیزنٹیوز ہیں سینیٹ کے اندر اگر آپ ان کو کابینہ کے اندر لے آئیں گے تو پھر وہ نگران حکومت کا تصور کیا رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ کتنا نیوٹرل ہے کم از کم مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں نیوٹریلیٹی کا ایلیمنٹ مسنگ ہے لیکن شاید خاص حالات کے اندر ملک ایسے ہی چل سکتا ہے ایسے ہی چلے گا اور نگران کابینہ کے اندر بھی ہمارے ایسی دوست آئیں گے جو ہم پہلے ان کو دیکھتے رہے ہیں فیڈل منسٹری کے اندر مختلف منسٹریوں لیتے ہوئے اور مختلف مختلف پوزیشنز کے اندر اور وہ پارٹی پولٹیکل لوگ ہوں گے اس کی ایک تاریخ آپ نے دیکھی خیبر پختونخواہ کے اندر ابھی استیفے لیے گئے لوگوں سے اور جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے تھا اور جماعتیں کہہ رہی تھی یہ تین تو ہمارے لوگ ہیں خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت میں پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی این پی کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ تین ہمارے ہیں یہ تین ہمارے ہیں یہ دو ہمارے ہیں تو کیا وفاق کے اندر بھی یہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ گفتو شنید تو یہی ہو رہی ہے عساق دار صاحب مہت محترم شخصیت ہے میں تبارہ کہہ رہا ہوں لیکن گفتو شنید تو یہ ہو رہی ہے کیونکہ ملک کی معاشی جو سیچویشن ہے وہ بڑی سنسٹیف ہے آئینی قانونی پابندی ان پر ہے کوئی نہیں انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ وہ اہمینے تو نہیں بنے گا وہ تو آلڑی سینیٹر ہے شریر احمان صاحبہ نے بھی الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ وہ تو آلڑی سینیٹر ہے تو جو سینیٹ سے ممبران ہیں اگر ایک سینیٹ کے سٹنگ ممبر ملک کے کیر ٹیکر پرائمیسٹر ہو سکتے ہیں تو پھر سینیٹ کے ممبرز جو کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے ہوں وہ کیسے نگران کابینہ کے اندر نہیں آ سکتے قانونی قدغن تو کوئی نہیں ہے لیکن اخلاقی قدغن میں نہیں کروں گا لیکن اخلاقی طور پر یہ کتنا جسٹیفائیڈ ہوگا یہ سوال مجھے آپ کو ضرور ہمیں ہمارے اردگرد گھومتا رہے گا ہمیں پیسٹر کرتا رہے گا کہ یہ کیا ممکن ہے لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو کوئی مزید خبریں ہیں ہم آپ کو ضرور دیں گے ایسی صورتحال میں صرف ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اپنی کیوئی غلطیاں کیسے آ رہے آتی ہیں یعنی عمران خان صاحب کے اوور ایمبشیس ہونے نے ان کی انٹی فوج نیریٹیو نے ان کی جماعت کو آج کہاں لاکے کھڑا کر دیا آج عمران خان اپنی سیاسی پوزیشننگ بہتر رکھتے وہ بے شک نیشنل اسیملی کے اندر ہوتے تو آج عمران خان خود یا ان کے نامزد کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے آج عمران خان کی جماعت اپنی جگہ پر کم از کم کسی بھی حالت میں ایک سٹرانگ پوزیشن میں موجود ہوتی ہے اگر عمران خان نے میر جعفر میر صادق ڈرٹی ہری نو می یہ سارا بیانیاں یہ حرکتیں نہ کی ہوتی اور اپنی جماعت کو اس جگہ نہ لے کیا ہوتی اب آج حالت کیا ہے ہمارے دوستوں کی جو تحریکی انصاف میں ہیں بچارے کئی چھپے ہوئے ہیں کینڈیڈٹ کون ہوگا کیا ہوگا کوئی سیاسی کیمپین ہوگی ہے نہیں کوئی الیکشن کیمپین ہوگی ہے نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پرسانے حال عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں پارٹی ڈسرے میں ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کیا بن رہا ہے تو یہ غلطی کس کی ہے ہم یہ کہنے کے لیے وہ بس کسی کو خیال آیا تھا اور عمران خان کی پارٹی ٹوٹ گیا نہیں بھائی اپنی کی ہوئی جو میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہاتھ کی لگائی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھول نہیں پڑیں گی اور پتہ نہیں دانتوں سے بھی کھولیں گی یا نہیں اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا شکریہ